بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صدف اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این نیوز مدری آزم کی عوام سے گفتگو پر مریم نواز کا رد عمل مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے مدری آزم عمران خان کی عوام سے ٹیلک فونک گفتگو پر رد عمل کا اظہار کیا ہے ٹویٹر پر جاری بیان میں مریم نواز نے لکھا کہ عمران خان ایسا لگتا ہے جسے نہ صرف شکست ہوئی ہے بلکہ شکست قبول کر لی حکومت کو چار سال ہو گئے اور وہ ابھی تک صرف رو رہے ہیں جن کارٹرز کی شکایت کر رہے ہیں وہ آپ کے دائیں بائیں جانب کے مافیاں ہیں مریم نواز نے لکھا کہ جنہوں نے 220 ملین لوٹے وہ آپ کا کچن چلاتے ہیں آپ نے نون لکھ کے خلاف جو مقدمات بنائیں جھوٹے تھے ان مقدمات کا انجام وہی ہونا تھا جس کا سامنا کرنا پڑا اب آپ کی حقیقت دنیا کے سامنے آگئی ہے تو عضلیہ پر ارزام نہ لگائیں آپ کے پاس صرف آپ کا انتقام اور انتقام ہے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کے ہر لفت میں ناکامی پی ٹی آئے مستقبل سے امید نہیں تھی عمران خان یہ سب ناگزیر تھا ان سے بچنے کا سبق سکھائے گی ان سے بچنے کا سبق سکھائے گی جو سادشوں پر یقین رکھتے ہیں ایک اور ٹوئٹ پر ونیر نواز نے کہا کہ آپ کی دھمکیاں کے اقتدار سے نکالا گیا تو مزید خطرناک ہو جاؤں گا گیدر بھکیوں کے سوا کچھ نہیں جزیں آپ اقتدار سے نکلے عوام شکرانے کے نفل پڑھیں گے نہ آپ نواز شریف ہیں جس کے پیچھے عوام کھڑی تھی نہ ہی آپ بیچارے اور مظلوم ہیں آپ سادشی ہیں اور مقافات عمل کا شکار ہوئے ہیں وزیرالہ پنجاب اور سیکیٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب کی ہدایت پر سی ای او ہیلتھ دسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی رحیم یار خان ڈاکٹر حسن خان ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال آتف ایم ایس ڈاکٹر بابر کا اپنی سرجنز کی ٹیم کے ساتھ دہی مرکز سہتھ کا دورہ سارٹمنٹ ساؤ پنجاب کی آمد ہدایت کے تحت اہل علاقہ کے لئے دہی مرکز سہت سنجرپور ہر قسم کے آپریشن کی مفتحولیات جل فرام کر دی جائیں گی اب سنجرپور اور گردنوا کے علاقے کے مریض کو دہلیز پر مفت سرجری کی سہولت ملے گی تمام پلین اور پیپر ورک مکمل کر لیا گیا ہے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال آتف نے کہا سادق آباد کے دہی علاقہ کی غریب امام کو ہر قسم کی صحت اور آپریشن کی سہولیات فرام کرنا ہماری اولین ترجیح ہے خدمت کے مشن کو جاری رکھیں گے رحیم یار خان ظاہر پیر کرائم ریپورٹر محمد سائم کے مطابق تھانہ رکنپور کی حدود اڈا موچی والا پر مزن سراج گوپانگ کی سرعام اپنے مخالف دلدار گوپانگ پر فائرنگ فائرنگ سے پورا علاقہ گونج اٹھا علاقہ مکینوں میں شدید خوف و حراس مگر تھانہ رکنپور گہری نین میں ذرائع کے مطابق اب تک ملزم کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی گئی دلدار گوپانگ فائرنگ سے محفوظ رہے بیورو چیف ہیدراباد کلم اللہ آر این این نیوز پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا ہے کہ حکومت کے خلاف فیصلہ کن احتجات کا آغاز ہو چکا اب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر عمران کے پیچھے سیلیکٹرز نہیں تو اس دفعہ لے کر واپس آئیں گے ذرات ملکی معیشت میں ریر کی ہڈی ہے پر حکومت سمجھنے سے قاسر ہے وہ ہیدراباد میں سینیٹر مولا بخش چانڈیوں سیکیٹری اطلاع آزیز دھامرا کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ آج ملک بہرانہ کا شکار ہے اور کسان بے حال ہے جس کے لیے پیپلز پارٹی نے نہ صرف آواز بلند کی بلکہ فیصلہ کو ان احتجاج کا آغاز کر دیا ہے بلاول بھٹو خود کسان مارس کی قیادت کریں گے ہیدراباد آئیں گے شازے مری نے کہا کہ حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ملک میں خوراق کا ایسا بہران آئے گا جسے روکنا مشکل ہوگا اور ہمارے گھروں میں بھوک ہوگی انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کا طفان ہے پر حکومت کو اس سے کوئی غرض نہیں عمران خان صرف اپنی ایٹی ایم مشینوں کو نواز رہے ہیں لوگ آج سوال کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس نے ان کو ہم پر مسلط کیا وفاقی وزراء صرف گالم گلوز کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں روز جھوٹ پر اپنی کانفرنسز کی جاتی ہیں روپیہ زمین پر لا پٹخا پر کوئی جواب دینے کو تیار نہیں پر اب وزیعظم کا اپنے تمام جھوٹے وادوں کا جواب دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ ملک میں سب سے زیادہ کرپشن عمران خان نے کی پریے درود پڑھ کر اور مدینے کی ریاست کا نعرہ لگا کر جھوٹ بولتے ہیں جس نے کبھی اپنے بچوں کو نوالہ نہیں دیا وہ قوم کی بچوں سے نوالہ چھین رہا ہے شازیہ مری نے ایک سوال پر کہا کہ شیخ رشید کو بینظیر کیامت پر آئے تیس لاکھ لوگ تیس ہزار دیکھ رہے تھے اس لئے ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے حماد اذر کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ کے پی کے کی عوام اس وزیر کو ڈھون رہے ہیں آج ملک میں گیس کا بران سر شڑا ہے اور انہیں جواب دینے کی فرصت نہیں عمران نیازی کا تقدیلی کا نعرہ تواہی بن چکا ہے اب عوام ان کا خود احساساب کریں گے انہوں نے کہا کہ ملک دشمنی عمران کو بہت مہنگی پڑے گی جتنا بدنام عمران نے فوج اور ملک کو کیا کسی نے نہیں کیا انہوں نے ایمپائر کی انگلی پر تاثر دیا کہ فوج ان کے ساتھ ہے جس پر بلاول نے ان کو سیلیکٹڈ کہا اگر یہ سیلیکٹڈ نہیں تو اب ان کا صفحہ لے کر ہی واپس آئیں گے روز نامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودہ، اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑے روز نامہ میرا ملک سکرنڈ ریپورٹ خلیل احمد راجپود 88 بیج فرنڈ فاؤنڈیشن سکرنڈ کا پہلا یوم اتاسیز بھرپور جوش و جدوے کے ساتھ شہید ارسلان انٹر ویڈیکل سینٹر پر منایا گیا اس موقع پر کیک کٹا گیا اور ملک و قوم کی ترقی اور باہیمی محبت کیلئے دعا بھی کی گئی جبکہ آمیر اسماعیل ورن کو حسن کارکردگی ایوارڈ اور شرکہ کو سن کا ثقافتی توفہ اجرک پیش کیا گیا تقریب سے خطاب میں بریگیڈیا زلفقار علی باجوا نے کہا کہ باشعور قومیں تیزی سے ترقی کرتی ہیں 88 بیج فرنڈ فاؤنڈیشن تعلیم و سہت کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے جو قابل تحسین عمل ہے انہوں نے کہا کہ پرانے دوستوں کو متحد و متحرک دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اپنے شہر صوبے اور ملک سے محبت کا تقاضی ہے کہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے امانداری کے ساتھ خدمات انجام دی جائیں تقریب سے خطاب میں محمود الرحمان لاکھو آمیر اسماعیل رن نادر علی جمالی علی شیر انٹر عارف خانزادہ شاہ محمد کیریو مجیب چانڈیو عاشق حسین پتھان نئی منساری اور اصغر کیریو نے کہا کہ سماجی خدمت بہترین عمل ہے اس سلسلے کو تعدم جاری رکھیں گے تقریب میں میر پرخواہ سے ایرگیشن آفیسر انجم سہر لغاری حیدرباد سے چاچا یعقوب اور یوسف سندو نظر حسین گھمن غلام قادر ملہ اللہ بخش رند شاہد میں منگل حسن بھمبور سمیت درجن و کلاس فیلوز نے شرک کر دی بھاولپور کے نواہی تھانہ نشیرہ جدید کے حدود پل صدیق آباد کے قریب رات گئے چوری کی واردات حضاحمت پر چوروں نے فارنگ کر دی ایک شخص زخمی بھاولپور سے بیورو چیف نصیر احمد سٹھار کے مطابق تھانہ نشیرہ جدید کی حدود پل صدیق کے قریب چور رات گئے فیدہ حسین گھلو کے گھر گھس کر قیمتی سمان چوری کر کے لے جا رہے تھے گھر والوں کی جاگ ہو گئی گھر والوں کے شور و وویلہ پر اہل علاقہ بھی جاگ گئے جس پر چوروں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مضامت کرنے پر فائرنگ کر دی جس سے فیدہ حسین کے بھتیجے سعید احمد کو مموینہ طور پر فائر لگا جس سے وہ زخمی ہوا عوام نے پیچھا کیا اور اختر ماندھل نامی ایک چور موقع پر پکڑ کر پولیس تھانہ نشیرہ جدید پولیس کے حوالے کر دیا فیدہ حسین کے مطابق باقی پانچ چور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس نے مقدمہ درچ کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ڈسٹرک کورنگی کے وفت کی ڈاکٹر فاروخ ستار سے ملاقات متحد سن مضبوط پاکستان کے تحت پاکستان کو مضبوط کریں گے تنویر چہدری پراچی کے درپیش مسائل کے پیش نظر پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ڈسٹرک کورنگی کے ایک وفت نے محترم جناب فاروخ ستار صاحب کے جانب سے دعوت پر جذبہ خیر سگالی کے طور پر ملاقات کی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ڈسٹرک کورنگی کے صدر جناب تنویر چہدری صاحب کی سربراہی میں ڈسٹرک کورنگی کے وفت نے ملاقات کی ملاقات میں شامل جنرل سیکیٹری جناب اشرف قریشی صاحب سینئر نائب صدر جناب کمر علی صاحب انفارمیشن سیکیٹری جناب اسغر علی شیخ صاحب انچارچ میڈیا سیل جناب ملک شاہ زین صاحب و دیگر ذمہ داران موجود تھے بیورو چیف حیدر آباد کلم اللہ آر این این نیوز افسوسناک اطلاع ان اللہ و ان اللہ راجعون محسن شجاہ آباد فقر شجاہ آباد عاشق رسول اور رانا شہزاد احمد نون سابق وائس چیرمن زلہ ملتان رانا اجاز احمد نون ایم پی اے شجاہ آباد رانا شاہد احمد نون ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے والد بزرک سیاستدان سابق ایم این اے الحاج رانا شوکت حیاد نون صاحب باقضاء الہی وفات کا گئے ہیں رحیم یار خان جان محمد کے مطابق رحیم یار خان پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ٹکٹ ہولڈر این اے ایک سو نواسی میا آمیر شہباز ایپکا کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملازمین کے حقوق کی آواز بلند کی ہے میا آمیر شہباز میا آمیر شہباز